دوستو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکھیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے ہم لائے ہیں آپ کے لیے چٹ پٹے کھانوں اور ریسیفیز پر مجتمل ایک نیا چینل فوڈ کوڈ ویڈ اسمہ ڈسکرپشن میں مجود لنک پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں کومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوج مکی آفتر کپتان سفراز آمد اور چیف سیلیکٹر انزمہ ملاق کی ورلڈ کپ سکارڈ کے لیے مشاورت مکمل ہو گئی ورلڈ کپ سکارڈ میں شامل فہیم اشرف اور اوپننگ بلے بعد عبدالی کی جگہ کون سے نئے کھلاڑی ورلڈ کپ میں ٹیم کا حصہ ہوں گے جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آشر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری ویڈیو کو فیس بک و ویڈ سیپ پر لازمی شیئر کریں نئی شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ میں پاکستان زندہ باد پاکار میں زندہ باد ضرور کمٹ کریں سیلیکٹرز نے جارہ مزاج بلے بعد عاصف علی اور تجربہ کار فاسٹ بولر محمد آمر پر اطماعہ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل فہیم اشرف اور اوپننگ بلے بعد عابد علی کی جگہ محمد آمر اور عاصف علی پندہ رکنی ٹیم ورلڈ کپ تیم کا حصہ ہوں گے فیصلہ باز سے تعلق رکھنے والے ستائیس سال کے عاصف علی نے ساؤنٹ ہیمٹن کے دوسرے ونڈے میں چھتیس گندوں پر اکاون اور بریسٹل کے تیسرے ونڈے میں تینتالیس گندوں پر باور رنس کی اینن کھیل کر ورلڈ کپ سکوارڈ میں اپنی سیٹ کنفرم کروالی ہے دوسری جانب اس سال تیرہ اپریل کو اپنی ستائیسویں سالگیرہ منانے والے بائیں ہاتھ کے فاسٹ والر محمد آمر جو چیچک کے باعث ان دنوں قومی ٹیم سے علیہ دا کر دیئے گئے ہیں لندن میں زیرے علاج ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ چیف سیلیکٹر انزما محلاق کی عاشرواد اور انگلینڈ کے خلاف بولرز کی ناکف پرفارمس نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے 51 ونڈے انٹرنیشنل میچز میں 32.85 کی اوز سے ساٹھ وکٹیں لینے والے محمد آمر جو آخری چودہ بین القوامی میچوں میں محض پانچ وکٹیں ہی لے سکے تھے انگلینڈ کے خلاف آخری دو ونڈے میچز یا ورلڈ کپ وام آب میچز میں کھیلے بینا ہی برائے راست میگا ایمنٹ میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں یاد رہے کہ انگلینڈ میں 30 مئی سے شروع ہونے والے آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے شریک ٹیموں نے اپنے سکوارڈ کو حتمی شکل دے دی ہیں البتہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے ایک ہفتہ قبل تک ٹیموں کے پاس اکتیار ہے کہ وہ اپنی مردی سے ٹیم میں رد و بدل کر سکتے ہیں جبکہ 23 مئی کے بعد ٹورنامیٹ کمیٹری سکوارڈ میں میڈیکل یا کسی اور بنیاد پر سکوارڈ میں تبدیلی کی اجازت نہیں دے گی اس کے ساتھ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس سے قبل شداب خان بھی بیمار ہو گئے تھے جس کے باعث ان کی ورلڈ کپ میں شرکت کو مشکوک قرار دیا جا رہا تھا تاہم اب وہ مکمل طور پر سید یاب ہو گئے ہیں اور ممکنہ طور پر ورلڈ کپ میں سکوارڈ کا حصہ ہوں گے شداب خان پاکستانی ٹیم کے لیے نہائیت اہم قرار دیے جا رہے ہیں دوستو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرے محمد آشر کو اجازت دیں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام